بیس ہزار سکول ہے ہمارے پاس جن میں کیڈٹ کالجز بھی ہیں دانش سکول بھی ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت جو فیصلہ ہوا ہے جو کہ کل این سی سی کو دیا جائے گا کیونکہ این سی سی پھر مین فیصلہ کرے گی جو ریکمینڈیشن آج سب کی طرف سے گئی ہیں وہ ہے اس ہفتے سکول بند کر دیے جائیں گے اور وہ سکولز اکروس تا بورڈ سارے پبلک اور پرائیوٹ سکول اس ہفتے بند کر دیے جائیں گے ڈیٹ اس لیے ڈیسائیڈ ہو رہی ہے یا ٹوینٹی ففت ہوگی یا ٹوینٹی سکس ہوگی وہ کل اناؤنس ہو جائے گی کیونکہ ہم نے یہ سجیسٹ کیا کہ بچوں کو اس دفعہ ہوم بک کے بغیر نہیں جانے دیا جائے گا کیونکہ یہ چھٹیاں اس طرح نہیں ہوں گی اگزائٹلی چھٹیاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہوم بک دینا بہت ضروری ہے جس طرح ہم گرمیوں کی چھٹیوں میں دیتے ہیں اور اس سے زیادہ ضروری ہے کہ یہ گریڈڈ ہوم بک ہونا چاہیے اگر ہم خالی ہوم بک دے دیں گے آپ کو بتا ہے کہ آدھے بچے کر کے آتے ہیں آدھے نہیں کر کے آ رہے ہیں کوئی سیریسٹ نہیں لے رہا مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے میں نے سجیسٹ آج کیا ہے اور یہ ہم کریں گے کہ گریڈڈ ہوم بک ہوگا جو پرموشن ہوگی ان کی اگلی کلاس کے اندر اس ہوم بک کی باپسی 50% اس کا بوجھ اس کے اوپر ہوگا کہ انہوں نے کس طرح یہ ہوم بک کیا ہے کس طرح کی انہوں نے آ کے جمع جو کروایا کس قوالٹی کا ہوم بک ہے کتنا کمپلیٹ کیا ہے سب چیزیں سو 50% جو ہوگا وہ ان چھٹیوں کا ہوم بک جو ہے وہ ان کی پرموشن اگلی کلاس کے اندر جو گریڈ ہے اس کے اوپر اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوگا میں آپ کو آگے بتا دوں کہ جو 1 through 8 کلاسے ہیں ECE through 8 ان کا سکول یئر مارچ تک ہی ابھی تک ہم رکھیں گے کیونکہ 50% جو گریڈ ہے وہ ان کے ہوم بک پہ ہوگا اور 50% جو گریڈ ہے وہ ان کے ہم MCQs دیں گے سو MCQs کے اوپر ہوگا 10 جنوری تک چھٹیاں ابھی جو اناؤنس ہوئی ہیں وہ انشاءاللہ کل اناؤنس ہوں گی جو ہم نے سجیسٹ کی ہیں اور وہاں سے بھی بتایا جا رہا تھا کہ وہ اس ہفتے یا 25 یا 26 کو بند ہو جائے گا اور 10 جنوری تک بند رہے گا اور 11 جنوری کو انشاءاللہ منڈے کو پہلی کلاس ہوگی دوبارہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 9, 10, 11, 12 کے اگزام جو ہیں وہ بورڈ کے اگزامز ہیں وہ میں یا جون میں ہوں گے وہ اب مارچ میں نہیں ہوں گے کیونکہ obviously کورس پورا ہو نہیں سکتا so 9, 10, 11, 12 کے اگزام جو ہیں وہ مارچ میں یا جون میں ہوں گے وہ بورڈ ڈیسائیڈ کرے گا کہ میں کی کیا تاریخ ہے جون کی کونسی تاریخ ہے وہ صرف اس سال کے لیے بھی فلحال کر رہے ہیں 1 through 8 جو ہے ان کے اگزامز ECE through 8 جو ہے یا 1 through 8 کہہ لیں ان کے اگزامز جو ہیں وہ مارچ میں ہی ہوں گے اس سال کیونکہ ان کا ہم نے 50% ہومورک پہ رکھ دیا ہے اور 50% MCQs کے اوپر رکھ دیا ہے ایک سجیشن آئی ہے کہ teachers کا میں سمجھتا ہوں teachers کو دو دن ہفتے میں آنا ہوگا منڈے کو آئیں گے اور تھرزڈے کو آئیں گے یہ ہم نے اس لیے ڈیسائیڈ کیا ہے کیونکہ teachers کا سکول کے ساتھ رابطہ رہنا بہت ضروری ہے اور کوئی بھی issues جو schools کے ساتھ آتے ہیں ان کے ساتھ وہ on regular basis جس سکول میں let's say 10 teacher ہے so 50% teacher جو ہیں وہ منڈے کو آئیں گے اور 50% teacher جو ہیں وہ تھرزڈے کو آئیں گے اس طرح پورا ہفتہ ہمارا cover ہو جاتا ہے اس کے اندر میری جو سب سے ضروری request تھی پوری committee کے ساتھ کہ اگر ہم سکول بند کرنے جا رہے ہیں جس طرح تو notification میں یہ ہونا چاہیے کہ ان بچوں کو پھر نہ مال جانے کی اجازت ہونی چاہیے پارکس بھی بند ہونے چاہیے اور یہ marketوں میں بھی ان کو اجازت نہیں ہونی چاہیے پھر یہ چیزیں کرنی کا فائدہ کوئی نہیں اگر ہم سکول بند کر رہے ہیں اور آپ نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ ایک دم پارک بھر جاتے ہیں جی کریٹ کھیلنے سب آگئے ہیں آپ دیکھتے ہیں مالز بھر جاتے ہیں بچے وہاں پہ آگئے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ مری پہنچ گئے ہیں نتیاگلی پہنچ گئے ہیں اور سب چھوٹیاں منانے نکل جاتے ہیں سو اس لیے میری ان سے request تھی کہ please اس دفعہ اگر ہم یہ کرنے جا رہے ہیں تو اس notification کے اندر یہ لکھا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بچہ مال میں آ رہا ہے تو اس کو انٹر نہیں ہونے دیا جائے گا اگر وہ ماں باپ کے ساتھ آ رہا ہے اس کو اندر نہیں آنے دیا جائے گا اگر وہ مارکٹوں میں نظر آ رہے ہیں یا پارکس میں نظر آ رہے ہیں تو وہ بند کرنے پڑیں گے پارکس وغیرہ سو اس لیے کیونکہ اگر ہم نے ایک چیز کو سنبھالنا ہے ایک بیماری جو آئی بھی ہے ایک مسیبت جو آئی بھی ہے اس کو curtail کرنا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ صرف سکول بند کر دیئے اس سے فرق نہیں پڑے گا باقی چیزوں کو بھی ساتھ دیکھنا پڑے گا اس لیے میری تو ان سے یہ ریکویس تھی لیٹس سی کیا بنتا ہے مگر ای ٹھنگ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آپ نے ایک جگہ بند کر کے باقی جگہ ان سے بچوں سے بھر نہیں دینی اس کے علاوہ میری ان سے یہ بھی ریکویس تھی جو انہوں نے میرے خال سے سب نے اگری کیا ہے کہ چھوٹیوں کا جو ہے وہ سب اگری کر رہے ہیں مگر جو میکرو لیبل پہ تو چھوٹیاں ہو گئیں کہ سب نے اناؤنس کر دیں کٹھی مگر جو میکرو لیبل کی چیزیں ہیں نا کہ کس طرح ایکزام ہونے چاہیے کس طرح کلاسز ہونی چاہیے ٹیچرز کو آنا چاہیے وہ سب پروبنسز خود ڈیسائیڈ کریں کیونکہ ہر ایک کا ڈیفرنٹ ایشو ہے ہر ایک کے ڈیفرنٹ مسائل ہیں ہر ایک کے ڈیفرنٹ سینیریوز ہیں اس کے علاوہ آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو اس میں یہ ہے جی کہ on first week of january ہم دوبارہ بیٹھیں گے اور انشاءاللہ first week of january کے اندر ہم پھر ڈیسائیڈ کریں گے کہ 11th safe ہے کہ نہیں ہے کھولنے کے لیے مگر اس وقت جو ہے وہ 11th january کو سکول کھل جائیں گے انشاءاللہ اچھا اگر صاحب آپ سے ایک صرف ایک کو پریس کانفرس کے بعد تھی تو آپ یہ کہتے تھے بچوں کا کافی زیادہ نقصہ ہو جاتا ہے میں کیونکہ یہ حق نہیں نہیں تو یہاں حکومت کے بارے میں آپ تاسمہ یہ ہے کہ وہ ہاں بہت زیادہ مطابق کرتا ہے صبح معاملات میں پھولا صحیح بتا دیے گا کسی نے آپ کو نہیں دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں میں جو نمبرز دیکھیں ہیں بالکل zero pressure آپ کو بتا ہے میرے اوپر میں سکول بند کرنے کے بالکل حق میں نہیں تھا مگر پچھلے دو ہفتوں میں جو میں نے نمبرز دیکھیں آپ سوچ نہیں سکتے کہ جس طرح نمبرز ملٹیپلائے ہو رہے ہیں وہ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ جہاں پہ ہم تھے نا پیک پہ پہلے آج ہم ادھر 50% پہنچ چکے 50% جب ہماری پیک تھی جو ابھی میں گراف دیکھ کے آیا ہوں جو actual patients کے ساتھ جہاں ہم پیک پہ تھے 100% پہ آج ہم 50% پہ کھڑے ہیں اگر ہم نے ابھی step نہ لیا تو خدا نہ خواستہ یہ out of control چیز ہو سکتی ہے اور جب out of control ہو گئی پھر اس کو پکڑنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے تو main چیز یہ ہے کہ ہم اس وقت اس کو control کر لیں انشاءاللہ تو حالات جس طرح پہلے ہم اچھے طریقے سے بیچ میں سے نکل گئے تھے انشاءاللہ اس طرح بھی نکل گئے نہیں سر ابھی فیس کا کچھ ہم نے decide نہیں کیا دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں جو سکولوں کے cases ہیں وہ random sampling ہے حالانکہ سکولوں کے cases کم ہیں میں آپ کو بھی بتا دوں مگر ادھر problem کیا آ رہی ہے کہ کئی سکولوں کے اندر private schools کے اندر cases آ بھی رہیں تو بتائے نہیں جا رہے وہ teachers میں بھی ہیں وہ students میں بھی ہیں ہر جگہ random sampling ایک بہت چھوٹا number ہوتا ہے so وہ ہمارا 500 تھا 500 تھا 600 تھا مگر the thing is کہ جب آپ ایک لاکھ بیس ہزار سکول چلا رہے ہیں تو اس کے اندر وہ number کچھ بھی نہیں ہے random sampling کا اور majority جو ہے وہ اس وقت بتانے سے بھی گھبرا رہی تھی کہ دوبارہ سکول نہ بند ہو جائیں کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ ایک بہت بڑی مشکل سے ہم نے سکول کھولے تھے پورا اپنا homework کر کے اس کے اوپر discussions کر کے جی سب کے لیے سب کے لیے سب کے لیے چھوٹیاں from primary to elementary to secondary higher secondary and universities and everything کون سا والا کون نہیں مانے گا حکومت کا فیصلہ ہے اور اس کو implement کروانا میرا کام ہے حکومت کی ریٹ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اس کے لیے میں یہاں کھڑا ہوں دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں سب سے ضروری گیج کیا ہے اس کے اندر سب سے ضروری ہسپتال جہاں کہ ہسپتال چیک کریں opposition ہمارے پاس نہ آئے صرف اپنے بندوں کو بھیجے اور hospitals چیک کریں کہ hospitals میں کتنے patients آنے شروع ہو گئے میرے جاننے والوں کے hospitals ہیں انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہماری پھر دوبارہ پیک کی طرف جاتے وقت patients بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ نہیں کہ patients بڑھ رہے ہیں جی پچھلے میرے daily patients بڑھ رہے ہیں weekly patients double ہو رہے ہیں so کرونا کا number one gauge کیا ہے hospital آپ کسی کی بات نہ سنیں آپ صرف hospitals جا کے دیکھ لیں کہ beds بھر رہے ہیں کہ نہیں بھر رہے ہیں بلکل چھٹیوں میں online تعلیم جو دے سکتے ہیں جو institutions دے سکتے ہیں وہ بالکل دیں گے ان کو continue کرنے کے لیے کہا ہے online بھی continue رکھے گی ہم اپنا تعلیم گھر جو ہے government کا اس کو دوبارہ activate کر رہے ہیں اور سب سے ضروری جو ہے ہم homework دے رہے ہیں جو کہ grade ہوگا جس کے اوپر grade ملے گا انشاءاللہ اسی ہفتے مل جائے گا سر جتنے ہمارے پاس issues آئے تھے میرے خالصے 20% discount کے بات ہم نے resolve کیے تھے ابھی فیلحال اس پر کوئی سب بند ہوں گی سب اکیڈمیز بند ہوں گی سب ٹیوشن سنٹر بند ہوں گے صرف اپنے گھر پہ کوئی ٹیوشن پڑھنا چاہتا ہے اور بلا کے ٹیچر کو پڑھنا چاہتا ہے تو صرف وہ allowed ہے اس کے علاوہ کوئی ٹیوشن سنٹر نہیں کھلا ہوگا کوئی اکیڈمی نہیں کھلے گی کوئی سکول نہیں کھلے گا کوئی یونیورسٹی نہیں کھلے گی کوئی کالیج نہیں کھلے گا میں بڑی کلیارٹی سے بتا رہا ہوں دیکھیں یہ ٹیچرز آ سکتے ہیں 50% اگر ایک سکول کے اندر میں نے آپ کو جس طرح اگزامپل دی کہ دس ٹیچر ہیں تو 50% پانچ ٹیچر منڈے کو آ سکتے ہیں اور پانچ ٹیچر تھرزڈے کو آ سکتے ہیں ان دو دنوں کے علاوہ ہم نہیں کریں گے کیونکہ جب تک ہم کلیارٹی نہ دیں تو وہ سارے دن جو ہیں وہ سارے مکس اپ کر دیتے ہیں سو کلیارٹی یہ ہے کہ منڈے اور تھرزڈے دیکھیں وہ تو ہم تب سے ہی کر رہے ہیں مگر اس طفح ہم نے اگزامز کے بغیر بچوں کو پاس نہیں کرنا دیکھیں اگزام لینا بہت سکر ہی ایک سال کر دیا بڑی ڈیفکل سیچویشن تھی برکو ٹھیک تھا مگر اس طفح ہم ہومورک پہ بھی گریڈنگ کریں گے اور ہم اگزام بھی لیں گے چاہے وہ ہمیں ایم سی کیوز دینا پڑے اس کی تیاری میں نے آج ہی میٹنگ پہلے بھی بلائی تھی ابھی بھی بلائی بھی ہے اس کی اوپر تیاری فوراں شروع ہو جائے گی اور ہومورک انشاءاللہ تلہ اسی ہفتے مل جائے گا وہ کھلے رہیں گے وکیشنل ٹریننگ سینٹرز کھلے رہیں گے بلائی پیس